بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹ کو تیل میں فرائے کریں اور مزیدار قسم کے سناکس تیار کریں یہ نہ کوئی شاہی ٹکڑے ہیں اور نہ ہی کچھ اور کم محنت میں کم سامان سے اور جھٹ پر ٹریسے پہ تیار کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا لازمی ہے ایک پاول میں ہم چار ٹیبلہ سپون کے قریب میدہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک دہ دری مرچ اور اوریکینو یہ آپ کے پاس آپشنل ہے اس کے بعد ایک ٹیبلہ سپون دہ ہی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں جو ہے وہ پانی کی ایڈیشن کرتے چلے جائیں گے کہ اس کا جو ہے وہ پیس تیار ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم ایک بڑی سی پلیٹ کے اندر شفٹ کر لیں گے دو بریٹ سلائسز آپ نے ایسے لینے ہیں جو بلکل جوڑے ہوئے ہو یعنی کہ آپ نے جیسے ہی تھیلے سے نکالنا ہے بلکل ویسی طریقے سے آپ نے جو ہے سب سے پہلے کناروں کے اوپر یہ لگا لیں جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے پریس کرنے کے بعد آپ نے آکے پیچھے جو وہ اچھے طریقے سے بریٹ کے اوپر یہ میدہ کا پیس لگا لیں اس کے بعد بریٹ کرمز یعنی کہ جو بریٹ ہے نا اسی کو جس چوب کر لیا تھا سپیشل بریٹ کرمز کا استعمال میں نے نہیں کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بریٹ کے اوپر میدہ لگایا تھا اس کے بعد آپ نے بریٹ کرمز اس کے اوپر لگا لینے ہیں جتنے لوگوں کے لیے آپ نے بنانا ہے تو ایک دفعہ بنا کر اور فریزر میں رکھ دیجے گا تاکہ جو ہمارے پاس میدہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اور جو بریٹ کرمز ہے وہ چپک جائے تو اسی کے ساتھ ہی آپ پریس کرتے چلی جائے گا دیکھ کے بریٹ کرمز اس کے اوپر اچھے طریقے سے چپک جائے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہوا ہے اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ دوسری تب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے تیل کے اندر فرائی کرنا شروع کر دینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سائٹ کو گولڈن کر لینا ہے اور دوسری سائٹ کو آپ نے وہ ٹائنگ دینا ہے بس آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کے سائٹ والے کنارے ہیں اس طرف جو ہے وہ میدہ بہت اچھا لگاوا ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ایک ہی سیل ہو جائے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہ فرائی ہوگا درمیان سے یہ پھولنا شروع ہو جائے گا اصل میں یہ چیز ہمیں چاہیے کہ برٹ کو درمیان سے پھولنا اس کا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں سائٹ ہمارے پر اچھے سے پیارے سے گولڈن ہو گئے ہیں اور درمیان سے یہ پھولنا شروع ہو رہا ہے تو بسکلی ہم یہی چاہ رہے تھے کہ میدے کی کوٹنگ کرنے کے بعد برٹ بیچ میں سے پھول جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب ایک سائٹ ہو جائے تو دوسری سائٹ کرنے کے بعد آپ نے مسلسل جوئنس کو پلٹتے جانا ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کا رنگ جو وہ کالا نہ ہونا چاہیے اور ایک دو ہی بہت اوور براؤن نہیں ہونا چاہیے اب آپ یہ دیکھ سکتے کہ میں نے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے براؤن کر لیا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کنارے بہت زیادہ جلدی براؤن ہو گئے اور درمیان سے جو وہ نہیں ہوا براؤن تو کوئی مسلے کی بات ہے بس یہ دیکھنا کہ کنارے اچھے طریقے سے سیل ہونا چاہیے اسی طریقے سے میں نے جو سیکنڈ والی جو برٹ بنائی تھی وہ میں نے تیار کر لی تھی اصل میں یہ میں تیار کری ہوں چار لوگوں کے لیے جس میں سے ایک جو اس کو میں ہاف کروں گی تو جو چار لوگیں ہیں اس کے لیے ان کے لیے ایک ایوریج سائز ریک اور آپ یقین کریں یہ ہاف پیس کھاتے ہی پیٹ جو وہ فل ہو جاتا ہے تو اس پورے پروسس کے لیے تیل کو آپ نے گرم کرنا اچھے طریقے سے بہت زیادہ ضروری ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنارے جو ہیں اس کے اچھے طریقے سے گولڈن ہو چکے ہیں جیسے میں آپ کو شروع میں بتایا کہ کناروں پر آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ ہے ولی بریڈ بھی ہو گئی اور اس کو منہ نکال کر جب وہ سائٹ پہ رکھ دینا ہے یعنی کہ ٹیشو پیپر کے اوپے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یا چھوڑی کیے مدد سے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے کین چیز بیسٹ آپشن ہے کہ وہ ایک دم سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کی کٹنگ دے دیکھا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو درمیان سے اس طرح سے کھول لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ باری باری جو ہے اس کو کھولنا شروع کر دینا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری پاس کیا ہوتا ہے کہ نورمل بیٹ جو آتی ہے جس کو ہم لوگ کبھی کھیج تیار کر لیتے کبھی کچھ ایسی ریسی پیز ہی ہم نے ٹرائی کی جو پریزنٹیشن میں بھی بہت اچھی لگتی ہو اور کھانا میں بھی بہت مزیدار ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کو ہم نے رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تک یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم اس کی دوسرے سٹیپ کی طرف چلے جاتے ہیں اس سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ وجہ سے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اسے پہلے ایک تفاہ میک شور کر لیں کہ یہ سارے کے سارے آپشنز ہوئے ہیں یعنی کہ کھول جائیں اس کے بعد ایک پیاز لے لیں جس کو میں نے باری کلچے تار کٹ لیا ہے اور یہ ایک گاچن لے لی ہے اور اس کے بعد جو ہے بند کو بھی دیر ساری لے لیا اس کے بعد میں نے ہاف ٹیسپون نمک ڈالا اور ہاف ٹیسپون نمک ڈالنے کے بعد اس کو لگانے کے میں نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا اس لیے چھوڑا تھا تاکہ اس کے اندر سے جو ہے وہ پانی نکل جائے بسکلی ہم یہ چاریں تھے اس کا جو وہ کچھا سا پن جو ہے وہ گاجر اور جو بند گوبی کا وہ نکل جائے اچھے طریقے سے پریس کر کے آپ نے اس کے اندر سے سارا کا سارا پانی جو ہے نکال لینا دوسری دب آپ نے لینے ہے تین انڈے اور ان تین انڈوں کو آپ نے اس طریقے سے باریک قدو کش کر لینا ہے میشر کی مدد سے میشر نہیں کرنا یہ چھوٹا سا چیٹول ہوتا ہے جو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے کسی کے گھر میں بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے یہ ہمارے گھر میں یہ چھوٹا سا ہے اس لیے ہوتا ہر وقت سامنے کہ کبھی ادرک لیسون کو جنڈی سے جو ہے وہ قدو کش کرنا تو بڑا کیا نکال لیں چھوٹا والا بہت اچھا ہوتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا انڈوں کو اچھے طریقے سے قدو کش کر لینا ہے اور جو پانی نکلے ہوئی جو سبزیاں تھی آپ نے اس کو کھول لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کسیلہ پن کچھا پن نکل چکا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں انڈے انڈے ڈالنے کے بعد ہاف ٹی سپونج ہے آپ نے کالی مرش نمک ددری مرش اور چکن پاوڈر اور تھوڑا سا جو ہے وہ دھنیا یا کسوری میتھی ڈال دے اور دھیر ساری مایونیس ڈال دے اس پروسس میں میں نے نمک استعمال کم اس لیے کیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ایک تو اس میں نمک تیز ہو کیونکہ میں نے آلڈری گاجروں کے اوپر وہ بہت زیادہ نمک لگا کر رکھا تھا پھر اس کے بعد آپ نے بریٹ کھول کر اس کے اندر جب وہ فیلنگ بھرنا شروع کر دی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیچھے ایک تیار کر لیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جمٹا سا یہ کانٹا سوتا ہے جب آپ اس کو بریٹ کے اندر ڈالتے ہیں تو ایک دم اس کا موہ کھل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ آپ نے اس کو تمام کے تمام میں فیلنگ کر دینی ہے بہت پیاری سی بعد ایک سی جو ہے آپ نے کھیرہ کٹ لینا اور کٹنے کے بعد آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کندے لگا دینے یہ آرام سے جو ہے وہ سٹینڈنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی فائنلی جی ہمارے پاس جو ہے بریٹ کا سینڈوچ ریڈی ہو چکا وہ آلیس کے ساتھ آپ اس کو گانش کریں لی جی ہم مزید آریکی قسم کے سنیک تیار ہیں نیچ سویچی کے لیے اللہ حافظ